ہیلو ویلکم ٹو فوٹ فیشن اینڈ لائف اسٹائل آج ہم بنا رہے ہیں ہماری کچن پر بن رہے ہیں بڑھیاں تو یہاں پہ سب سے پہلے میں نے ماش کی دال کو ایک گھنٹے بھگو کے رکھ دیا تھا اس کے بعد میں نے اس کو گرینڈ کرنا ہے اچھے طریقے سے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے اچھے سے گرینڈ کر لیا ہے اور اس کو ایک برطن میں نکال لیا ہے گرینڈ کرنے کے بعد میں نے سوئے زیرہ ڈالا ہے اس کے بعد آپ نے تھوڑا سا گرم مسالہ اور نمک ڈالنا ہے نمک ڈالنے کے بعد اس کو ان سب چیزوں کو اچھے سے ملا لینا ہے ملا لینے کے بعد آپ نے اپنی ہاتھ کی مدد سے کسی بھی شیپ میں آپ بڑیوں بنا سکتے ہیں اور آئل گرم ہو پھر آپ اس میں فرائے کر سکتے ہیں بڑیوں کو آپ چاہیں تو چھوٹا رکھیں آپ چاہیں تو بڑا بھی رکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے بڑی شیپ لیے بڑیوں کی کیونکہ یہ اچھے طریقے سے پک جائے اور اس کے بعد ہم اس کو چھوٹے سائز میں کر لیں گے ٹھیک ہے جی یہاں پہ دوسری سائٹ پہ میں نے آئل ڈالا ہے آئل میں ہلکہ سزیرہ ڈالا ہے میں نے اور اس کے بعد آئے یہاں پہ گرم مسالہ ڈالا ہے اور یہاں پہ یہ پتے ڈالے ہیں کیا کہتے ہیں اس پتوں کو وہ ڈالیں اس کے بعد پیاس ڈالیں ہیں اور آنین ڈالیں ہیں مجھے کچھ چیزیں مس ہو گئی ہیں تو اس کے لئے سوری تو آپ جو دیکھ رہا ہے تو وہ ہی آپ ڈالیے گا یوز کریے گا اور اس کے بعد میں نے لسن ادرک کا پیس ڈالا ہے اس کو اچھے طریقے سے ملا لینا ہے آپ نے کٹا ہوا چاپڈ آنین ڈالنا ہے کیونکہ یہ آج میری ریسپی جو ہے وہ میری مدھر بنا رہی ہیں تو اس وجہ سے جو چیزیں مجھ سے مس ہو رہی ہیں تو وہ آپ کو اسکرین پر نظر آ جائیں گے لکھی ہوئی اس کے بعد آپ نے اس میں تھوڑا سا ادرک ڈال دیا اور اس کو اچھے طریقے سے ملانا ہے جب تک کہ ایک براؤن نہ ہو ٹھیک ہے جی یہاں پہ میں نے اچھے طریقے سے مکس کر دیا اس کے بعد میں نے آدھا شمچ حلدی ڈالی پاودر ڈالا پیسہ و دھنیا اور لال مرشیں اور میں نے اسے پانی ڈال کے ہلکا سا اس میں میتھی بھی ڈالنی ہلکی سی اور اچھے سے مکس کر لینا ہے ہمارے جو وہ مسالہ ہے وہ اچھے سے مکس ہو گیا ہے اب ہم اس میں ایٹ کریں گے پانی پانی جو ہم نے وہ والے یوز کرنا ہے جو کہ ہم نے گرین کیا وہ مسالہ تھا اس کو اچھے طریقے سے جو بیٹر میں لگا ہوا تھا چاروں طرف سے آپ نے وہ یوز کرنا ہے تو یہاں پہ میں نے جو مسالہ تھا اس کا جو پانی تھا وہ میں نے ملا دیا اس کے اندر اس سے آپ نے پندہ سے بیس منٹ تک اچھے سے پکانا ہے پکانے کے بعد آپ نے اس میں نمک ایٹ کرنا ہے اقارڈنگ ٹو ٹیس کیونکہ ہم نے پہلے بڑیوں میں بھی نمک ڈالا تھا اب ہم اس میں بھی ڈالیں گے نمک کم ہو تو آپ زیادہ ڈال سکتے ہیں اس کے بعد جو بڑیاں میں نے بڑی فرائے کی تھی آپ اس کو اپنے حساب سے کارٹ سکتے ہیں چھوٹا بڑا اسے فرائے بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے چھوٹے سائز کی درمیانے سائز کی کرل نہیں تھی اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اسے پندہ سے بیس منٹ آپ نے پکانے کے بعد اس میں دہی ڈالنا ہے اس کے بعد آپ نے جو بڑیاں آپ نے فرائے کی تھی وہ آپ نے ڈال دینی ہے تو ہماری زبردستی ریسپی ریڈے ہونے والی ہے اور خوشبو بھی بہت اچھی آ رہی ہے آج تو یہاں پہ ہمارے آدھا کام تو ہو چکا ہے اب ہم نے اس بڑیوں کو اچھے طریقے سے ڈال کے اس کو پکانا ہے دس سے پندہ منٹ تک اور اور ڈھکن ڈھکن کے رکھ دینا ہے اچھا جی یہاں پہ دس سے پندہ منٹ اب ہو چکے ہیں اور یہ ہمارا سرسالن جو بن کے ریڈی ہو گیا ہے بڑیوں کا بہت ہی زبردست لگ رہا ہے اور کھانے میں بہت یمی ہوتا ہے اس کے اوپر آپ نے ہلکہ تکرم مسالہ آج کی ریسپی ہماری ریڈی ہے